وَاللَّهِ مَا تَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا غَرَبَتْ إِلَّا وَأَنْتَ فِي قَلْبِ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان تھا بہت گناہگار تھا بہت گناہگار تھا ہر بندہ اس سے نفرت کرتا تھا بستی والوں نے سوچا کہ اس کو بستی سے نکال لیا جائیے یہ رہنے کے قابل نہیں ہے چنانچہ بستی والوں نے اس کو مار پیٹ کے بستی سے نکال لیا وہ بندہ تنہائی میں جلا گیا اور اللہ کے سامنے اس نے بڑی توبہ کی اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ یا اللہ اگر تیری رحمت ختم ہو گئی ہے کہ تم میرے گناہوں کو معاف نہیں کرنا چاہتا تو میری عرض یہ ہے کہ سارے لوگوں کے گناہ میرے سر پہ ڈال دے تاکہ میں اکیلہ جہنم میں چلا جاؤں باقی تو جنت میں جائے اس کی یہ بات اللہ کو پسند آ گئی اللہ نے عزت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی اس نوجوان کو بخشش کی بشارت دے دی دی اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا کہتے ہیں کہ ایک شرابی نے موت کے وقت دعا کی اے اللہ جو دنیا اور آخرت کا مالک ہے اس شخص پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے اس کی یاد دی اللہ کو پسند آئی اور اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہم اگر زندگی میں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں گے اور توبہ کریں گے تو اللہ یقیناً ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ہم پر رحمت کی نظر فرمائیں گے حدیثِ ببارکہ میں آتا ہے کہ کسی بندے کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھو جائیں یعنی ساری دنیا تیرے گناہوں سے بھر جائے اور تو میرے پاس آ کے توبہ کریں میں پھر بھی تیری توبہ کو قبول کروں گا اب آپ درہ سوچئے کیا ہمارے گناہ ساری دنیا کو بھر سکتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بلکہ اگر ساری دنیا کے انسان فیرون جیسے بن جائیں اور وہ چوبیس گھنٹے گناہوں میں لگ رہے ہیں تو ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ جو ساری دنیا کو بھر دیں ایک بند نے کیا گناہ کرنے ہیں اب دنیا کتنی بڑی ہے ذرا اس کا اندازہ لگا لیجئے یہ کچھ انفرمیشن ہے جو بیٹے سیف اللہ نے انٹرنیٹ سے نکالی اور مجھے دی ہماری زمین ایک عام انسان کے حجم سے بیس عرب خرب گناہ بڑی ہے یعنی ایک بندے کے سائز سے زمین کا سائز کتنا بڑا ہے ایک عرب خرب گناہ اور سورج ہماری زمین سے دس لاکھ گناہ بڑا ہے دس لاکھ زمینیں اکٹھی کر دی جائیں تب سورج کا سائز بنتا ہے پھر ایٹا کیری نامی ایک ستارہ ہے جو ہمارے سورج سے پچاس لاکھ گناہ بڑا ہے پھر وی وائی کینس میجورس نامی ستارہ سورج سے تیس کروڑ گناہ بڑا ہے جس کہہ کشان میں ہم رہتے ہیں اس کو ملکی وے کہتے ہیں اور اس ایک کہہ کشان میں ہمارے سورج جیسے تین سو عرب سے زیادہ سورج موجود ہیں کہہ کشان اچنی بڑی ہے کہ اگر آپ کسی ایسی سواری پر سوار ہو جو ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر کا فیصلہ تیہ کرتی ہو ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں زمین کے ساتھ چکر لگا سکتی ہو اتنی تیز سواری ہے تو اس کہہ کشان کو پار کرتے کرتے اس کو ایک لاکھ سال لگ جائیں گے ایک لاکھ سال کے بعد وہ کہہ کشان سے باہر نکلے گا یہ تو ہی ہماری کہہ کشان جس میں ہمارا سورج ہے اس کے ایک پڑوس میں کہہ کشان ہے اس کا نام انڈرومیڈا ہے یہ کہہ کشان ہماری کہہ کشان سے دگنی بڑی ہے اور اس کو پار کرنے کے لیے دو لاکھ نوری سال کا وقت درکار ہے اس کے علاوہ ایک اور کہہ کشان ہے جس کے آگے آئی سی تین نامی کہہ کشان ہیں وہ ہماری کہہ کشان سے چھ سو گناہ بڑی ہے جیسے ستاروں سے کہہ کشان بنتی ہے ایسے ہی کہہ کشان سے کلسٹر بنتے ہیں اور جس کلسٹر میں ہماری کہہ کشان واقعہ ہے اس کو ورگو کلسٹر کہتے ہیں اور اس ایک کلسٹر میں سنتالیس ہزار کہہ کشان موجود ہیں پھر کلسٹر آپس میں مل کر سپر کلسٹر بنتے ہیں جس سپر کلسٹر میں ہم رہتے ہیں اس کا نام ہے لوکل کلسٹر اور اس سپر کلسٹر میں سو کے قریب کلسٹر اور بھی موجود ہیں پھر اس سپر کلسٹر جیسے کم سے کم ایک کروڑ سپر کلسٹر اس کائنات میں موجود ہیں ایک کروڑ سپر کلسٹر ایسے دنیا میں موجود ہیں تو اب بتائیے کہ کائنات کتنی بڑی ہے کیا کوئی بندہ اپنے گناہوں سے کائنات کو بھر سکتا ہے بھر ہی نہیں سکتا یہ تو اللہ نے اپنی رحمت کا اندازہ دینے کے لیے کہہ دیا میرے بندوں تمہارے گناہ اگر اتنے بھی ہوں تو میں اتنے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا اور پھر یہ تو آج کے سائنس کا دریافت ہے کل کو پتہ نہیں نئی دوربینیں بنیں گی تو اور کیا کیا دریافت ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کائنات کو بنایا اور ہم اس کو وسیع کرتے جا رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ایکسپینڈنگ یونیورس ہر لمحے یہ کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے جیسے غبارہ ہوتا ہے نا آپ اس میں ایک سانس ملائیں تو تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے پھر دوسری سانس سے اور بڑا ہو جاتا ہے پھر تیسری سانس سے اور بڑا ادھر سانس اندر جاتی رہتی ہے اور غبارہ بڑے سے بڑا ہوتا رہتا ہے ایسے ہی سمجھیں اللہ اس کائنات کو ہر لمحے بڑے سے بڑا کرتے جا رہے ہیں اب اتنی بڑی ایکسپینڈنگ یونیورس کو کیا ہم گناہوں سے بھر سکتے ہیں ہم تو جو وہ روزانہ بڑھتی ہے نا اس کے بڑھنے والے حصے کو گناہ سے نہیں بھر سکتے اور اگر ہم نئے سرے سے اس کائنات کو بڑھیں اور پھر اس کے بڑھنے والے حصے کو بڑھنا شروع کریں تو یہ تو بید از کیا سے ہے کہ بندے کے گناہ اتنی بڑی کائنات کو بھر لیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کر دی میرے بندے اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک بھی آ جائے اور بھر جائیں اور تو توبہ کرے تو میں تیرے اتنے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا تو ہمارے گناہ تو بہت چھوٹے سے ہیں آپ یوں سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوہ ہمالیہ کے برابر تمہارے گناہ ہو جائے تو معاف کر دوں گا اور ہمارے گناہ تو ایک ریت کے چھوٹے سے ٹیلے کی ماند ہے کوہ ہمالیہ کا کیا مقابلہ کر سکے گے تو جب اللہ اتنے گناہوں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہیں تو میں موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ کے آئندہ نیکی کی زندگی گزار دی چاہیے موسیقی موسیقی